دوستو میں ہمیں میتہ آپ دیکھ رہے ہیں دنک لڑکی جیسے کہ ہم سب کو بتا جاتا ہے کہ دھرم اور ستیہ کے مارک پر چلنا چاہیے اور ایسے ہی سماجی کاریوں میں انسان کو لگے رہنا چاہیے اور آج ہمارے ساتھ آتا ہے پراشن حلمان مندر امبر طلاب کے مہنت رجنی شاستری جی جو کی سمیں سمیں پر جنتا کی سیوا کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو صحیح مارک درشن دکھاتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اب لڑکی میں بھگوت کتھا ہونے جا ر دھنے باد دینے کروڑکی کے ساری تیم کو اور جو بھی درسک ہمیں دیکھ پا رہے ہیں سب کو بہت بہت شادہ واد نمشکار اور سرمت بھاگمت کتھا یگ انوشتان جو بھی کارے ہم کرتے ہیں سمیں انوشار جگت کلیان ہی تو سب کا بھلا ہو سربے بہون تو سکنہ کے جو ہماری پریپارٹی ہے اور اس کے ادھے سے یہی رہتا ہے کہ لوگ کمار کو چھوڑ کر کے دھرمار کی اور چلے اچھائی کی اور چلے برائی کو تیاغ کریں یہ جیون بڑا امولیہ ہے منوشتہ پرابت کرنے کے لئے ہمیں کٹھن تپ سادنہ کی آوستکتہ ہوتی ہے کہ اول دھنکمانہ ہی جیون نہیں ہے جیون میں ہم کسی کے کارے کر سکیں کسی کی کام آ سکیں کوئی پروپکار کا کارے کر سکیں کوئی دہیا کا کام کر سکیں دان کا کارے کر سکیں سماج میں اپنے کل کی پرمپراؤں کی پرتشتہ کا دھیان رکھتے ہوئے جیون میں آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا منوشتہ جنم لینا سارتک ہے تو یہی بہت ساری جو بھی باتیں ہوتی ہیں دھرم سمبندی جیون سمبندی اپیوگی آدمی آج کل بہت دپریشن میں ہو جاتا ہے تناؤں میں چلا جاتا ہے بدھیارتی بدھیا کو پرابت نہیں کر پاتے ایک سیڈول جو اس طرح کا بن گیا ہے جو ہماری بھارتیا سنسکرتی کہتی کہ پراتا کال بھرم مورت میں آپ پڑھائے کریں تو ایک کوپرتا چل گئی راتری میں پڑھ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں کتے پل رہے ہیں گائیاں گھوم رہی ہیں تو ہمارا پریاس رہتا ہے اپنے دھرم کا جو بھی پاتے وہ پڑھائے جائے ہندو سناتن سنسکرتی میں اپنے بچوں کو سکھایا جائے سنتتی اتپتی کرنے کے لئے پریریت کیا جائے گیتہ اپنشت بھاگبت کا گیان دیا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں آپس میں سبھی ایک کرتوں ہوں سب کی مانوطہ کا جو سندیس وہ دینے کا پریاس کرتے ہیں اسے کرم میں بائی ستمبر سے جو ہم ہر ورس کرتے ہیں اٹھائی دسمبر تک یہاں پر رہے گی سبھی لوگ اس کا لاب لے سکتے ہیں ساری جیسے آپ نے کہا کہ جیسے لوگ بھاگ ہیں دھرم سے کئی نہ کئی دھیان نہیں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم کہا دھرم میں بھی کہا جاتا ہے کہ شبدوں کا دھیان دینا بہت زور ہے آپ کی وانی ہی سب سے بڑے ملیاں آپ کوئی بھی چیز جی سکتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ نگر نگم کی بات کرتے ہیں نگر نگم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارشد اور میر میں بیواد ہو رہا ہے اور بکاس کاریاں بھی رڑکی شہر کا کئی نہ کئی روک رہا ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھے آپ نے بات کی رڑکی کے کلیان کی آپ لوگ بھی ہتکار ہیں رڑکی کے آپ روز سڑکوں پہ رہتے ہیں رڑکی کو کوریز کرتے ہیں اچھا ہی ہم برائیاں سماج کی دکھاتے ہیں آپ کا بہت دو سادوواد ہے دیکھئے بے دوکتو بھانی میں بہت سارے طریقے بتائے گئے ستیم بریات پریم بریات اپریم نہ بریات ستیم تو ستیم بولنے کے بھی انداز ہیں طریقے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کئی نہ کئی دھرم کے جو مول گیانے اس سے کئی نہ کئی بھٹک رہے ہیں اب جیسے اب میہر ہے یا پارشد ہے یا اور جو بھی لوگ ہیں لگے تو اس میں کون گلت ہے کون صحیح نرنے کرنا جنتہ کے لئے بڑا مشکل ہو رہا لیکن اس بانتی سے اس گیانت سے ہم سب لوگ بھلی بانتی پریچت ہیں کہ سیدھا سیدھا اس میں جو جو بھی یہاں سے ٹینڈر پاس ہوتے ہیں یا ٹھیکے ہوتے ہیں اس میں سیدھا سیدھا پروپیٹ جب ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ بھائی پچیس پرسنٹ یہ آن گیا دس یہ آن گیا پہنتیس پرسنٹ چلا گیا چاریس پرسنٹ چلا گیا تو پھر آگے چاہے وہ پارشد ہے یا میر ہے جو لوگ وہاں چن کر آئے ہیں انہوں نے بھی اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پراتے کا ایک آدمی روزگار کے لئے تو سوچتا ہی ہے جب آدمی کہیں جائے گا اپنا سوٹنگ بوٹنگ بھی کرنا ہے گاڑی موٹر میں بھی جانا ہے تو ساری چیزیں ہیں اس کے پھر کیسے ماپ دنڈ سہی نکل سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا مولیا ایک روپیہ ہے اور اس گورنمنٹ سے آپ کو پینتیس پیسہ مل رہا ہے اس میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو کیسے وہ پائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ جب چیزیں متھیاں ہیں اور سبھی کو منجل کر کے اس روڑکی کے نگر کے وکاس کے لئے سوچنا چاہیے جن بھاونوں کے ساتھ جن آکانکشووں کے ساتھ میر گورو گویل کو بھی ہماری سارے جو بھی جتنے بھی لوگ اچھائیوں کو ماننے اور جاننے والی لوگ ہیں سبھی لوگوں نے میر گورو گویل کو جتانے کا برسک پریاس کیا اور اچھی بات ہے وہ سڑکوں پیار ہے امانداری کے لیے تو ان کے لیے سرانے پریاس ہے اور جو بھی لوگ ہیں پارست بھی ان سب کو بھی ہمیں مسئلہ دیں گے کہ مل کر کے بیٹھ چڑھ کر کے اس مدع کو نمٹائیں اور روڑکی کے وکاس کے لئے پریتنے سیل رہے اور کیول بے وجہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی لاب ہمیں لہنے والا نہیں مہین جی میرا سوال ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ لوگا اپنے ہی لاب دیکھتے ہیں اور میر جی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے ہوں جنتہ نے سیوہ کے لئے دیکھا ہے وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں روڑ کو دیکھ رہے ہیں گنواتہ بھی جا چا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ سچ میں بول رہا ہوں آج نہیں تو میں کل جیتوں گا پر ایک طرف ہم لاب دیکھتے ہیں ایک طرف ہم سچ دیکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی اس مانسکتہ کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لاب لوگوں کے اندر جو لالچہ ہوتی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ستیا کے وجہ میں چلنا آج کے ٹیم میں مشکل ہو گیا دیکھیں بھوکے پیٹ بجن نہیں ہوتا گوپالا لے تیری کنٹھی لے تیری مالا یا آپ سب لوگ انہیں پرائز سنا ہوگا دیکھوئی بھی آدمی کوئی بھی ہم ہم خود لگے ہوئے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی کہیں آپ لوگ ہیں یا جو بھی ہیں اور ایک آدمی پریتنا سیل رہتا ہے اس کو روزگار کی پراتی تو ہونی ہی چاہیے لیکن اس کا جو ایک طریقہ ہے اور اس کا طریقہ ایک اچھا ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ جس سے ہم سرمندہ ہوں جیون میں ہمیں پشتہ تاپ ہو جس سے کہیں ہماری گردن جھکے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اچھے بات یہ دی گنووطہ کی جانچ ہوتی ہے لیکن گنووطہ آپ کا پریاشتری کے بھائے آپ گنووطہ کی جانچ کر رہے ہیں لیکن گنووطہ کیسے آئے گی جب آپ کو ملائی پچاس پیسہ آئے آپ کو کام ایک روپے کا کرنا ہے تو گنووطہ کیسے آئے گی اس میں تو ہم سب لوگ پریشت ہیں جانتے ہیں چیزوں کو کہ بھائی اس میں صدی صدی بات ہے پھر عدیکاری لوگ ہیں یا اور جو بھی لوگ اس پر انبولمنٹ ہے تو اس میں آپ اس میں لڑنے سے تو کوئی لاب ہے ہی نہیں تو بے وجہ مدہ ہے کہ بھائی اس میں آپ کیسے کام کریں گے کیسے گنووطہ دے پائیں گے کیسے سمنٹ دے پائیں گے اچھی چیز آپ کیسے دے پائیں گے جب آپ نے ایک چیز کو دینا ہے اس کا لاغت ایک روپے آتا ہے اور آپ کو پچاس پیسے مو سب کمپلیٹ کر کے دینا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمیں دھرم کے راستے کے لیے آج ہم نے ٹاپک رکھا تھا جس طرح سے رائی نیتی بھی ہو رہی ہے لوگوں کے من میں لالچہ آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ جنتا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے وکاس کاریو کے اگر ہم بات کرتے ہیں ان سب چیزوں سے وکاس کاریو میں بھی رکاوٹے دیکھی جا رہی ہے اور آگے بھی ہم آپ کو اسی طرح سے دھرم کے راستے وہ صحیح مارک دشن دکھاتے رہیں گے بہنت جیسے آپ کو ملواتے رہیں گے تو آپ ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز